اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل ویڈ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیمپل پرنٹ نکالنا سیکھیں گے کہ ہم پرنٹر سے سیمپل پرنٹ کیسے نکال سکتے ہیں تو سیمپل ورلڈ سے ہم اپنے جو مایکروسافٹ آفیس ورلڈ اس سے پرنٹ دیں گے اور سیمپلی ہم جو ہے ون سائٹ کا پرنٹ نکالنا سیکھیں گے آج کی ویڈیو میں تو اس کے بعد ہم جو ہے ڈبل سائٹ بھی سیکھیں گے ڈبل سائٹ سے پرنٹ کیسے نکالنا ہے سنگل سائٹ سے کیسے نکالنا ہے ڈبل پھر اس کے بعد ہم کوروڈرا سے کیسے نکال سکتے ہیں ان پیج سے کیسے نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پی ڈی ایف ہوتے ہیں پی ڈی ایف سے ہم جو ہے پرنٹ کیسے نکال سکتے ہیں یہ تمام تر جو ہے ہم ون بے ون سیکھیں گے اس کے علاوہ یہ پرنٹر سے جو ہے کچھ ایرر وغیرہ آتے ہیں وہ نکالنا سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم جو ہے کینسل کر سکتے ہیں کسی پرینٹ کو اور یہ جو نیچر ٹریئے ہمارے پاس پڑی ہے اس میں پیجز وغیرے کس طرح سے ڈال سکتے ہیں یہ سب چیزیں جانیں گے ون بے ون آج کی سوڈیو میں سمپل ہم پرینٹ نکالیں گے اس کے بعد ہم ون بے ون ان کیزوں کو سیکھیں گے تو دوستو یہ میرے پاس ایک پرینٹ میں نے نکالا ہوئا ہے اس کی جو دوسری سائیڈ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اب خالی ہے اس سائیڈ پہ ہم سمپل ایٹ پرینٹ نکالیں گے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو دوستو اس سے پہلے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کرنے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ مزید آنے ایوری ویڈیو کی نوٹسکیشن بھی رہے تو آئیں دوستو چلے دوستو سب سے پہلے جو ہے میں یہاں سے جو ہے اپنا پیج کو ڈال لیتا ہوں یہ اے فور کا سائز کا جو ہے پیج ہے ٹھیک ہے تو پرنٹر جو ہے ہمارا اس کا مادل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا مادل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ مادل نمبر دکھا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ مادل ہے اس میں آپ یہاں سے اس طرح سے پرنٹ کو جو اپنا پیج ہے اس کو ڈال لیں گے ٹھیک ہے یہاں سے اور یہاں پہ میں وارڈ پہ آگیا ہوں یہاں سے آپ اوپر جائیں گے ٹھیک ہے آفس بٹن پہ یہاں پہ یہ آفس بٹن ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ کلے کریں گے یا پھر آپ کنٹرول پی بھی پریس کر سکتے ہیں یہاں پہ پریس کریں گے یہ اس کا پرینٹ کا بٹن اور یہ آگے سمپلی پرینٹ اب دوستو یہاں پہ آپ نے سیٹنگ کو تھوڑا سا سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں میں یہاں سے آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے پراپٹیز میں جانا ہے دیکھنا ہے یہاں پہ آپ نے پورٹریٹ رکھنا ہے یا لینڈسکیپ پورٹریٹ آپ کے پاس کس طرح سے ہوتا ہے پورٹریٹ دوستو اس طرح سے جو ہے آپ کے پاس پورٹریٹ ہوتا ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہے اور لینڈسکیپ جو ہے آپ کے پاس اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں آپ نے پورٹریٹ نکالنا ہے یا لینڈسکیپ میں پورٹریٹ نکالنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے پورٹریٹ رکھا اگر لینڈسکیپ آپ نے پیچھے جو آپ نے بنایا ہے جو کچھ وہ اگر پورٹریٹ میں ہے تو پورٹریٹ نکالیں گے اگر لینڈسکیپ میں تو لینڈسکیپ نکالیں گے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں سے نون کر دینا ہے نون کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی یہاں سے چینجنگ نہیں کرنی ہے اگر آپ ڈبل سائٹ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ نے لانگج وغیرہ رکھنا ہوتا ہے نون کریں گے یہ ٹھیک ہو گیا اب آپ نے پیپر کالٹی میں جانا ہے پیپر کالٹی میں جانے کے بعد آپ نے ایڈوانس میں جانا ہے ایڈوانس میں جانے کے بعد یہاں سے دوستو آپ نے پیج کا جو سائز ہے وہ اے فور ہی رکھنا ہے اگر آپ کو اور سائز رکھیں گے تو پرنٹر آپ کو پرنٹ نہیں نکال کے دے گا وہاں پہ ایرور آئے گا یہاں سے میں اس کو اکے کر دیتا ہوں یہاں سے اکے کیا دوستو یہاں پہ آپ نے پھر سے اکے کر دینا ہے اکے کرنے کے بعد آپ نے کتنی کاپیز نکالنی ہے یہاں پہ اتنی کاپیز دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جتنی کاپیز نکالنی ہے وہ یہاں سے آپ نے سیٹ کرنے ایک کپی نکالیں گے تو یہ ایک آ جائے گا ٹھیک ہے تو دو کریں گے تو دو جائے گی جتنی کپی آپ نے نکالنی ہے اب یہاں پہ دوستو آپ کے پاس آلیں آل کا مطلب جتنے پیج ہیں یہاں پہ یہ جو پیچھے آپ کے پاس پیج ہیں یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے نکالنے ہیں ایک پھر کچھ پیجز نکالنے ہیں یہ کرن پیج نکالنے ہیں یہ آپ کی مرضی تو یہاں پہ آپ پیجز پہ لکھیں گے آپ نے one three five جتنے اگر آپ کے پاس بہت سارے پیج ہیں تو آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے حضرت آپ 1 نکالنا چاہتے ہیں 1 سے لے کر 10 تک جو آپ نے نکالنا ہے 10 تک تو یہ 1 to 10 لکھیں گے یہ آپ کے پاس just 1 to 10 ہی پیج نکلیں گے اب دوستو آپ نے 1 نکالنا ہے 3 نکالنا ہے باقی آپ نے نہیں نکالنا ہے تو آپ لکھیں گے 1 کاما 3 ٹھیک ہے تو آپ نے کاما لازمی سے ڈالنا ہے 1 لکھیں گے 3 لکھیں گے تو یہ 1 اور 3 نکلے گا ٹھیک ہے اگر آپ 10 بھی نکالنا چاہتے ہیں تو 10 ہی نکلے گا باقی اس طرح سے آپ نے نکالنا ہے اب اگر آپ نے 1 سے 10 تک نکالنا ہے تو 1 to 10 لکھیں پھر آپ نے کامہ ڈالنا ہے اگر آپ نے پھر 40 سے 50 نکالنا ہے تو اس طرح سے آپ نکالنے گے یہ اس کی سیٹنگ ہے تو چلیں میں یہاں سے آل کر دے تو میرے پاس جسٹ ایک ہی پیج ہے تو یہاں پہ آل ہی سیٹنگ ہوگی یہ میں نے سیٹنگ دے دی دوستو اب یہاں سے دیکھیں یہ میرے پاس پرنٹ انکر رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں دوستو میں نے جو پرنٹ دیا تھا اس کا پرنٹ یہ آ چکا ہے میرے پاس دیکھیں یہ پورٹریٹ میں اگر لینڈسکیپ میں نکالیں گے تو یہ اس طرح سے آئے گا یہ پورٹریٹ میں تو آپ کے پاس اس طرح سے آگے یہ اس کا پرنٹ ہے دوسری سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے تو آپ نے پیچ کو اس طرح سے رکھیں گے تو اس کی اس سائیڈ پہ جو ہے آپ کا پرنٹ آ جائے گا اگر آپ نے ڈبل سائٹ نکالنی ہے تو اس کے لیے ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اس کے علاوہ دوستو آپ کے پاس کورولڈرا کروم اور ان کے لیے بھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ان سے آپ نے کس طرح سے پرینٹ نکالنے کیونکہ ان کی پرینٹ کی سیٹنگ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب ہی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے مجھا اجازت دیجئے اللہ حافظ